ویورز تینکیو فور کلیکنگ آن دا ویڈیو میرا نام ہے ملک سوہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تعمیر وید سوہیل ویورز آج میں بجٹ سیریز میں آپ کے لیے بہت ہی زبادست قسم کا گھر لے کر آیا ہوں مین بولیوارڈ پہ واقعہ بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ اسلام آباد میں بنا ہوا یہ گھر جو کہ سلائٹی یوزڈ ہاؤس ہے دبل یونٹ ہاؤس جس میں آپ کو مل رہے ہیں پانچ بیڈروم جس میں دو بیڈروم آپ کو گراؤن فلور پہ اویلیبل ہے فرسٹ فلور پہ آپ کو تین بیڈروم ملیں گے اس کے علاوہ یہ پراپر دبل یونٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو دو لیونگ روم یعنی دو ٹی وی لاؤنج ملتے ہیں دو ہی کچن یہاں پہ اویلیبل ہے نہ صرف یہ اس کے علاوہ روف ٹاپ پہ آپ کا سیپرٹ سرونٹ روم الانگ وید واش روم بھی اویلیبل ہے یہ سارا کچھ آپ کو مل رہا ہے بولیوارڈ کے گھر کے ساتھ آسکنگ پرائیس صرف تین کروڑ پچتر لاکھ روپے آپ بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فیز ایٹ اسلام آباد میں بنا ہوا یہ گھر بہریہ ٹاؤن میں اور یہاں پہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مین بولیوارڈ کا گھر ہے آپ بولیوارڈ روڈ دیکھیں یہاں پہ کتنی وائیڈ روڈ پہ یہ گھر بنا ہوا ہے یہ ہے اس کی ایکسس روڈ جس میں یہ اتنی چوڑی روڈ سے آپ کے گھر کو ایکسس ملتی ہے یہاں سے آپ کی تمام امنیٹیز سکول کالیج ہسپیٹل مسجد پارکس یہ لیٹرلی فیو منٹس ڈرائیو پہ ہیں لوکیشن وائز زبردست گھر ہے جی اور بہریہ ٹاؤن کے بارے میں باقی تو آپ سب کچھ جانتے ہی ہیں جلدی سے گھر کا پروٹوئر کراتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے گھر باہر آپ کو ایک آوٹر لان پیچ اویلیبل ہے جہاں پہ پلانٹیشن وغیرہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دو ہزار انیس بیس کی کمپلیشن والا یہ گھر سلائٹی یوز ہاؤس اسی وجہ سے آپ کو اس کم پرائز پر مل رہا ہے کیونکہ یہ سلائٹی یوز ہے میرے ساتھ رہیے گا اندر ذرا دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ گھروں میں کس طرح کا لی آؤٹ دیا گیا اور اس گھر میں کیا کیا فیسیلیٹی آویلیبل ہیں پہلے ایکسپلور ہم کریں گے اس کا فرنٹ ایلیویشن فرنٹ ایلیویشن کے اگر آپ بات کروں میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ خوبصورت سٹون ورک کا اوپر انہوں نے استعمال کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو گرل کے ساتھ جو ہے وہ ٹیریس ایریا مل رہا ہے یہ ایسایڈ تھوڑا سا پورانا گھر ہے اس پہ جیسے اس کی فرنٹ ایلیویشن بھی آپ کو بہت موڈرن سٹائل میں نہیں مل رہی تھوڑی سی پرانی ہے لیکن سیمپلی بٹ ایلیگنٹ بی ڈن فرنٹ ایلیویشن فرنٹ فساد آپ دیکھ چکے اب آئیں میرے ساتھ باقی جو ہے گھر وزیٹ کرتے ہیں موسیقی 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 ریم کی ترور آپ کی انٹرنس ہوتی ہے پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے گیراج ایریا میں گیراج ایریا آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ بہ آسانی دو گاڑیاں آپ پاک کر سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ بھی ہمارے پاس موٹر ایریا ٹینک ایریا ہے یہاں پہ بھی ہم اس کو پارکنگ کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں گیٹ انہوں نے سلائڈنگ دیا ہے آپ کو اور کافی مضبوط گیٹ یہاں پہ آپ کو آویلیویل ہے نیچے آپ کو ٹائل مل رہا ہے اوپر آپ کو سیلنگ ورک اور فین وغیرہ بھی ہے سائیڈ ایلیویل آپ کو یہاں سے نظر آری ہوگی یہ بھی انہوں نے یہاں پہ گیٹ لگا کے آپ اس کو بھی سیکیور کر سکتے ہیں so this is another step for your security talking about security ویرز یہاں پہ بہریہ ٹاؤن ویسے بھی کافی safe and secure ہے لیکن اس گھر میں سی سی ٹی ویز بھی انسٹال ہے تاکہ آپ کے سیکیورٹی لیہر انکریز ہو جاتی ہے تو یہ ایلیویل جہاں سے آپ kitchen کو الیدہ سے access بھی کر سکتے ہیں اور یہی پہ آپ کا laundry area وغیرہ بھی موجود ہے now ہم بڑھیں گے باقی main گھر کی طرف اور یہاں پہ گھر میں دو steps کے ساتھ entrance ہے double door کے ساتھ آپ جب enter ہوتے ہیں تو یہ ایک lobby area میں آپ آتے ہیں یہاں سے آپ کا ایک right side پہ ایک الگ سے رستہ دیا گیا ہے جو کہ آپ کو first floor پہ لے کے جاتا ہے double unit ہونے کی وجہ سے آپ چاہیں تو first floor کو الگ کر سکتے ہیں ground floor کو الگ use کر سکتے ہیں فیلحال we'll stay on the ground floor lobby area سے تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے تو آپ آ جاتے ہیں اپنے ٹی وی لاؤنج میں یہ ہے اس گھر کا ٹی وی لاؤنج جو کہ اس space کے ساتھ آپ کو available ہے right side پہ آپ کو media wall along with storage آپ کو مل رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے back in 2019 20 بھی دیکھی یہاں پہ انہوں نے OTS کا concept دیا ہے all the way up to the roof آپ کو دیکھئے light کے لیے over the sky آپ کو جو ہے یہ sun light کا بہت بڑا source ہے آپ کا OTS یہ اوپر بھی up to the roof تک ہے یہاں پہ جو تھوڑا سا different اس گھر میں مجھے feel ہوا وہ یہ ہے کہ اس کا drawing room جو کہ یہ ہے اس کا رستہ باہر سے نہیں ہے so اگر آپ کے guest اگر آتے ہیں تو آپ نے ان کو ٹی وی لاؤنج سے ہی لے کے آنا ہے جو کہ side اتنا convenient نہ ہو anyhow let's have a look at the drawing room یہ آپ کا drawing room space ہے جہاں پہ tile work اوپر ceiling work ventilation window آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ چاہیں تو یہ side door جو ہے یہ آپ اگر purchase کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ side door آپ باہر الگ سے بھی نکلوا سکتے ہیں یہ drawing room اس کے بعد ساتھ اس کا ٹی وی لاؤنج یعنی living room اور اس کے درمیان dividing کے لیے انہوں نے یہ والا door use کیا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بند کر کے otherwise آپ one unit کے طور پر اس کو استعمال کریں گے آئیں جی میرے ساتھ اس گھر میں جو لگے ہوئے air conditioning ہے وہ اس 375 کی price میں شامل نہیں ہے but they are for sale تو اگر آپ اس گھر کو لیتے ہیں تو یہ سارے inverters لگے ہوئے ہر room میں یہ بھی آپ کو available ہے but they are not included in 375 kitchen کو دیکھتے ہیں جی close kitchen جیسا کہ 19 20 میں تھا ہی concept ہی close kitchen کا تھا تو close kitchen جہاں پہ انہوں نے نیچے tile work اوپر ceiling work اس کے علاوہ stove hood اور kitchen cabinets بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ sink area اور ventilation کے لیے آپ کو یہاں بھی جگہ دی گئی ہے یہ door باہر آپ کو alleyway پہ آپ کے جو laundry area وغیرہ اس کو access کر سکتے ہیں اور یہی سے آپ کے ملازم وغیرہ الہدہ سے آ سکتے ہیں باہر سے انہیں اندر سے آنے کی ضرورت نہیں ہے نیچے دو rooms available ہیں دو bedrooms ہیں bedroom پہ جانے سے پہلے انہوں نے ایک باہر closet دے دیئے آپ کو آپ کی storage وغیرہ کے لیے again a useful thing room دیکھ لیتے ہیں نیچے wood type tile کا انہوں نے استعمال کیا ہے اچھی کلر کے ساتھ grayish قسم کی tiles یہاں پہ لگی ہوئی ہے اوپر ceiling work ہے ventilation window ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز میں نے جو دیکھی انہوں نے سارے گھر میں ہر کمرے میں almost جو ہے وہ media wall along with storage دیا ہے تاکہ آپ چاہیں تو اپنا tally وغیرہ ہر کمرے میں لگا سکتے ہیں washroom کو اگر ہم دیکھیں گے تو washroom میں انہوں نے shower area komode area اور sink area تو دیا ہے ایک اور چیز انہوں نے دی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے closets بھی آپ کو کر دی ہیں میرے کچھ ویورز کو اس پہ خاص objection ہوتا ہے کہ closets washroom میں نہیں ہونی چاہیے لیکن it all depends it varies from person to person جو کہ بنا رہے تو دوسرا room دیکھتے ہیں جی نیچے ground floor پہ بناوا یہ دوسرا room again tile انہوں نے wood type tile نیچے دی ہے ceiling work آپ کو نظر آ رہے یہاں پہ بھی یہ انہوں نے دیا ہے جی آپ کی media wall along with the storage تاکہ آپ tv وغیرہ ہر room میں لگا کر enjoy کر سکیں اچھا یہاں پہ یہ space you have tables یہ آپ کی storage کے لیے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں closets انہوں نے دی ہیں اوپر کر کے نیچے کوئی closets available نہیں ہے تو اگر آپ چاہیے تو یہاں پہ closets وغیرہ بھی رکھیں اس کو storage area بنا سکتے ہیں یہ washroom آپ کو second washroom of the ground floor ہے یہاں پہ بھی آپ کو typical sink area shower area اور جو side پہ komode area آپ کا available ہے یہ تھا room number two of the ground floor جلدی سے اس کو اگر میں recap کروں تو ground floor پہ آپ کو drawing room مل رہا ہے living room یعنی tv lounge closed kitchen آپ کو available ہے دو bedrooms along with washrooms آپ کو مل رہے ہیں first floor پہ آپ کو تین bedrooms available ہیں let's move to the first floor اور وہاں پہ دیکھتے ہیں layout plan کیس طرح کا ہے first floor کو جیسے کہ میں نے آپ کو بہلے بتایا تھا کہ ایک door کے ذریعے separate already کر دیا گیا ہے یہ ہے first floor پہ جانے کا رستہ یہاں پہ stair سے نیچے آپ کو تھوڑا storage کا area بھی available ہے جہاں پہ آپ اپنا سامان وغیرہ extra رکھ سکتے ہیں staircase میں آپ کو جو ہے glass اور steel کا جو ہے وہ railing use کی گئی ہے اس کے علاوہ steps آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ construction wise is 2019 20 کی construction ہے it's almost five years لیکن اس گھر میں مجھے کوئی crack وغیرہ کسی قسم کا نظر نہیں آیا so land is pretty solid construction is very good quality first floor پہ 3 bedrooms ہیں یہ room آپ کے drawing room کی جگہ لے لیتا ہے ground floor پہ تو اس کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ again wood type tile انہوں نے نیچے small tile use کی ہے یہ ہے جو کہ آج سے چار پانچ سال پہلے یہ ہی tile چلتی تھی ceiling work بڑا and elegant اور simple ceiling work ہے closets وغیرہ آپ کے علیدہ سے available ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو media wall along with storage دے دیں جو آپ کا terrace area ہے وہ ادھر سے آپ access کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے camera man بھائی میرے دکھا سکیں یہ سارا front آپ جو ہے یہ آپ کا terrace area ہے یہاں سے آپ بیٹھ کے اپنا terrace وغیرہ اور view وغیرہ enjoy کر سکتے ہیں اچھا اس کا جو washroom ہے وہ کافی بڑا ہے washroom size کافی اچھا دی دیا گیا یہاں پہ commode area shower area اور sink area اور tiles وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو یہ تھا room number one of the first floor جو کہ drawing room کی جگہ آتا ہے یہ staircase آپ کو rooftop پہ لے کے جائے گا جہاں پہ آپ کا ایک servant room along with washroom بھی available ہے اب واپس آئیں جی اس room نیچے یہ آپ کا جناب ہے TV lounge یعنی living room of the first floor یہاں پہ بھی OTS کی وجہ سے آپ کو light کافی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ ذرا چیک کریں یہاں پہ یہ آپ کا میڈیا wall along with the storage یہ سارا کچھ یہاں پہ available ہے kitchen کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں again closed kitchen انہوں نے دیا ہے marble کا kitchen top ہے اس کے علاوہ hood آپ کو available ہے stove available ہے sink area اور ventilation کے لیے window along with blinds بھی ہے یہاں پہ اور آپ کا oven اور microwave oven بھی آپ کو installed مل رہا ہے تو یہ ہے جنب closed kitchen closed kitchen آج کل دوبارہ demand میں آ رہا ہے because ہمارے Asian food especially Pakistani foods اتنے aroma والے ہوتے ہیں کہ لوگ open kitchen کو اتنا زیادہ آپ پسند نہیں کر رہے coming back to our video یہاں پہ باقی area exact same ہے جو کہ میں نے آپ کو ground floor پہ دکھایا تھا اسی طرح کا یہاں پہ ground floor کی طرح کا ہی یہاں پہ آپ کو closet دیا گیا ہے sliding کے ساتھ جہاں پہ آپ اپنا storage وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں پہ دو روم میں پہلے اس روم کو دیکھ لیں روم سائز دیکھ لیجئے یہاں پہ آپ کو right side پہ media wall مل رہی ہے ventilation window اور ventilation windows کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ باہر جو چھوٹا سا آپ کا balcony ہے اس کو بھی access آپ اس window پہ through کر سکتے ہیں تاکہ آپ یہ باہر اگر view enjoy کرنا چاہیں تو یہاں کا washroom دیکھئے جی washroom میں pretty standard washroom shower area komode area اور sink area کے ساتھ یہ room number two ہو گیا جی ہمارا room number three of the first floor یہ room number three room size نیچے tile small tile اوپر ceiling work media wall آپ کو نظر آ رہی ہوگی washroom اس کا بھی بلکل ایسے ہی ہے جیسے ground floor کے تھا یہاں پہ آپ کو komode area sink area shower area اور ادھر آپ کو closets بھی مل رہی ہیں تو ویوز اس کو جلدی سے اگر میں recap کروں first floor کو تو یہاں پہ آپ کو تین bedroom's available ہیں living room آپ کو مل رہا ہے اس کے علاوہ closed kitchen آپ کو available ہے یہ تھا ہمارا first floor دس مللہ double unit house پانچ bedroom کے ساتھ بولیوارڈ کا یہ گھر جس کی asking price ہے تین کروڑ پچھتر لاکھ روپیا جلدی سے آپ کو rooftop کا ایک visit کراؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو ختم ویوز میں اس ٹائم موجود ہوں اس گھر کے rooftop پہ بولیوارڈ پہ بنا ہوا یہ گھر height location ہے پیچھے view آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا height location کے بیٹے سے بڑا ہی خوبصورت view ملتا ہے اور especially شام کا یا رات کا view تو کمال کا ہوتا ہے یہاں پہ یہ انہوں نے 2019-2020 میں جب یہ بنایا تو اس ٹائم پہ marble وغیرہ کا زیادہ چل رہا تھا اور یہی marble انہوں نے چھت پہ use کیا ہے یہ سامنے room آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا servant room بن سکتا ہے کچھ لوگ اس کو store room کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں washroom بھی یہاں پہ الگ سے آپ کو available ہے viewز یہ گھر 3 کروڑ 75 لاکھ روپے کی demand میں مل رہا ہے آپ کو slightly used house ہے bulayward کا گھر ہے اگر آپ اس طرح کا گھر ڈونڈ رہے ہیں جو کہ تھوڑا مناسب قیمت میں آئے دس ملے کا بحریہ town میں تو آپ کو اس گھر کا visit ضرور کرنا چاہیے number آپ description میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ screen پہ بھی آپ کو میرا number نظر آ رہا ہوگا give me a call اور انشاءاللہ ہم آپ کو ایک اچھی deal لے کے دینے کی کوشش کریں گے چینل کو subscribe ضرور کریں comments میں ہمیں بتایا کریں آپ کو ویڈیوز کس طرح کی لگ رہی ہیں اور ویڈیوز کو share بھی کیا کریں till next ویڈیو مجھے دیجئے اجازت بحریہ town اسلام آباد سے اپنا رکھے کا خیال اللہ حافظ مجھے دیجئے